اس کو ہم نے سب نے ویروت کیا ہے میں نے اکیلے نے نہیں میرے پارٹیوں نے تو کیا ہی کیا بی جے پی کے موزے کسی نے بتایا پنکجہ منڈے نے بھی ویروت کیا ایک سٹیٹ کے چیف منسٹر آتے ہیں اور وہ بول دیتے ہیں بٹیں گے کٹیں گے ترنت ہم نے بتایا کہ یہ اتر پردیش نہیں ہے نورت میں یہ چلتا ہوگا ہمارے مہاراشتروں میں شیوہ شاہو کنیمیٹ کی ویچار دھاروں سے مہاراشتر چلتا ہے میں نے ہمیشہ دیکھا ہے جب سے میں پولٹکس میں آیا ہوں یا اس سے پہلے کہ سٹوڈنٹ کے ناتے میں جب سوچتا تھا تو بھی میں نے دیکھا ہے اس کے بجائے وہ دوسرا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہر ایک کا الگ الگ ابھی الگ الگ لوگوں کو ہم انٹرویو دیتے ہیں ہر ایک کے سوال پوچھنے کا الگ الگ سوال وہ پوچھ سکتے ہیں دیونزری جی کا کیا انسر ہے مجھے معلوم نہیں میں نے آپ کو بتا ہے کہ ہمیں یہ کٹیں گے بٹیں گے پسند نہیں ہے میں تو یوگی جی کے نارے میں کوئی غلط بات نہیں دیکھتا اس دیش کا اتحاس دیکھئے جب جب یہ دیش جاتیوں میں بٹا پرانتوں میں بٹا سمودھائوں میں بٹا تب تک یہ دیش گولام ہوا دیش بھی کٹا اور وقتی بھی کٹی ہے اس لئے بٹیں گے تو کٹیں گے یہ دیش کا اتحاس رہا ہے اور میں سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ باتی امت اور بٹی امت تو اس پہ ابجیکشن لینے کی کیا بات ہے سوال یہ ہے کہ آپ اگر کسی پرپس کے لئے ایک آ رہے ہیں آپ ایک جوٹ ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن لوگ سبھا میں ہم نے کیا دیکھا لوگ سبھا میں ہم نے دیکھا ووٹ جہاد لوگ سبھا میں ان کے دھرمستلوں سے بینر لگائے گے مہا وکہ ساگالی کو ووٹ نہیں دیا تو اللہ کی ساتھ بہیمانی ہے ایسے ووٹ لگائے ایسے بینر لگائے گے میں تو تمام ہم سیکلر وادی جو اپنے آپ کو مانتے ہیں ان کو پوچھتا ہوں یہ کون سا سیکلر ازم ہے کسمیں دلائیں گے لوگوں کو اور پرپس کیا ہے ڈیفیٹ موڈی پر آکی پارٹی بھی کہتے جو رام کو لے کے آئے ہم انہیں لے آئیں گے تو گانا ہے اور کیا دیکھیں رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے یہ کہنے میں کوئی غلط نہیں لیکن اس پرکار کی بات کرنا کئی ہماری پارٹی نے نہیں دیں گے تو رام کے ساتھ بے ایمانی ہوگی ایسا تو نہیں کہا ایسا تو کہیں نہیں ہوا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج دیکھئے جس پرکار کی پریستی لوگ سبح کے بعد تیار ہوئی اب جو ڈر ہم کو تھا یہ واپس مہا وکہ ساگاڑی تلوے چاٹنے کی راجنیتی کر رہی ہے میں ایک ادھاران آپ کو کہنا چاہتا ہوں کس کے تلوے چاٹ رہی ہے مسلم علیماء کے کیونکہ میں ادھاران آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی علیماء کونسیل نے ان کو سمرتھن گھوشیت کیا سترہ مانگے انہوں نے رکھی تھی انہوں نے بقاعدہ پتر دیا ہے کہ یہ سترہ مانگے ہم منظور کرتے ہیں مجھے اس میں آپتی نہیں ہے اگر کوئی مانگے رکھتا ہے کوئی منظور مانگے کونسی ہے میں ایک مانگ آپ کو بتاتا ہوں ایک مانگ اس میں سے ہے دو ہزار بارہ سے دو ہزار چوبیس تک مہاراشتر میں جو دنگے ہوئے ان دنگوں میں جن مسلم سمودھائے کے لوگوں پر کیسس ہوئی ہے وہ ساری کیسس کھاریس کی جائے گی واپس لے لی جائے گی اب میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کونسی راجنیدی چل رہی ہے یہ اگر اس کے خلاف اس پرکار سے دنگئیوں کو ساتھ میں لے کر کوئی پارٹی لڑنا چاہتی ہے اور ہم بٹے رہے تو کٹیں گے دھرمیود کی سنکلپنہ یہ ہے کہ یہ تو دھرما تو جایا یہ دھرمیود ہے ہمارے جا ستھے ہیں وہاں ویجے ہیں یہ استھے کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم کو ستھے کی لڑائی ان کے خلاف لڑنی پڑے گی یہ دھرمیود ہے ہمارا ہم نے ایسا تھوڑی کہا ہندو دھرمیود لڑو ہم نے کہا دھرمیود لڑنا پڑے گا اور آر دن کا چناؤ اور کون کوڑ جائے گا اور کون الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا وہ تو بعد میں ہوتا رہے گا یہ لوگوں نے تو سماج کو باٹ دیا باٹ کے ووٹ تو لے کر چلے گئے تو اس لیے دیکھیں ہم چناؤ جب لڑتے ہیں تو یہ لڑائی ہے بھلے یہ شستر نہیں ہے آستر نہیں ہے پر یہ لڑائی ہے سامنے والے بے ایمانی کرتے رہے اور ہم دیکھتے رہے ایسا نہیں ہوگا ہم جواب دیں گے ایٹ کا جواب پتھر سے ہی دیں گے دیکھیں ہم گانڈے جی کو بہت مانتے ہیں ہم اہنسا کو بہت مانتے ہیں لیکن یہ تتوہ ہم کو منظور نہیں ہے کہ سامنے والے ہم کو مارتے رہے اور ہم چپ چاپ تماشا دیکھتے رہے ایسی اہنسا ہم نہیں مانتے ہیں سامنے والا ایٹ مارے گا تو پتھر سے جواب دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید یہ لوگ یا تو جنتہ کا سنٹیمنٹ نہیں سمجھ پائے یا پھر اس بات کا وہ مطلب نہیں سمجھ پائے یا بولتے ہوئے وہ شاید کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اور اس کا ارث الگ گئے ان تینوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے جہاں تک عجید دادا کا سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ دشکو عجید دادا ایسے وچاروں میں رہے ہیں کہ جن وچاروں میں سیکولرزم نام کا ایک اس پرکار کا وچار ہے جو میں ایسا مانتا ہوں کہ ہندو ویروہ دیئے سیکولرزم there is no real سیکولرزم amongst those who call themselves سیکولرزم ہندو توقع ویروہ کرنا ہے سیکولرزم ان کے لئے ایسے لوگوں کے ساتھ رہے اس لئے جنتہ کا مزاز اور نیشنلیسٹ مزاز یہ سمجھنے میں تھوڑا سمجھ ان کو لگے گا بٹیں گے تو کٹیں گے اس کا ارث سماج کو اکتریت رکھنا ہے اور مجھے لگتا ہے اس میں کوئی گلت بات نہیں پردھان منتری جی نے سماج کو ایک رکھنے کے لئے جو منتر دیا ہے اگر ہم ایک ساتھ رہیں گے تو ہی ہمارا وکاس ہوگی